اسلام پر جو پروچن دے رہے ہیں میں کچھ بول دوں بولے بولے آپ بھی دیجئے دیکھیں روحید جی یہاں پر بات شروع ہوئی تھی انڈین ایکسپریس کی خبر کو لے کر تو ایک ذمہ دار اخبار ہے اگر اس نے کسی کو اس لیول پر پہنچایا ہے تو کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی اور اس حقیقت کو ہم سب کو ماننا چاہیے دوسرا سوال جو فنڈنگ کا ہے دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک سے میں کبھی نہیں ملا ہوں لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کی جو سنستہ ہے اتنی بڑی سنستہ کو ہندوستان میں چلانے کے لیے کچھ گورمنٹ کی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں ان کو بغیر پورا کی ہوئے وہ سنستہ نہیں چل سکتی ہے یا آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اگر اتنی بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے تو دو میں سے ایک سوال ہوتا ہے یا تو گورمنٹ کو پتا ہے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اور گورمنٹ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے یا وہ فنڈنگ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے اس کا جواب ہم اور آپ نہیں دے سکتے اس کا جواب تو وہ فارمیلٹیز جو پوری کی گئی ہیں وہ دیں گی آپ نے بات کہی کہ یہ اسلام کی جو باتیں یہاں پر فیروز صاحب کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم سب کا اسلام ایک ہے اور علماء دین جو اس ملک کے اندر خدمات انجام دے رہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے ایسا نہیں کیا اس نے ایسا نہیں کیا سکار یہ نہیں کر پائی سستہ وہ نہیں کر پائی آپ اس سے جسٹیفائی کر لیں گے کہ زاکر نائک جو کر رہا ہے وہ دیش کے حت میں اور اسلام کے حت میں ہیں اسلام کی بہتری کے لیے ہیں وہ انصار رضا صاحب میری بات سنے انصار رضا تو بولی نیر صاحب بھی تو میں بول رہا ہوں میں یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں آرام سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زاکر نائک کی سارے باتیں مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہیں اسلام کا اچھا بھلا ہو رہا ہے زاکر نائک سے دیکھئے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں انیس سن اٹھان نبے میں دارلوم دیوبند نے بھی کہا تھا اس بات کو کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی جو باتیں ہیں وہ حنفی مسلک کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے ان کی بات کو کرنا آج کیوں نہیں آرہی دارلوم دیوبند سال میں آپ لوگوں کا سمجھتا ہوگیا کیا آج کیوں نہیں نکل کے آرہی دارلوم دیوبند کسی مذہب کو نہیں بلکل ہم غلط لیکن میری بات سن لیں آپ بڑے عالم ہیں میں جانتا ہوں لیکن آپ کم سے کم آپ ایک تہذیب کا دائرہ ملحوظ رکھتے ہوئے بات کریں سارے محذر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پورا کیجئے میں روحی جی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو بات جو چیز ہمارے مکتبہ فکر کے خلاف ہے اس بات کو ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے ہیں اس بات کو لیکن وہ باتیں کیا کسی کو آتنگوادی قرار دے دیں گی کیا وہ باتیں کہنے سے کوئی آتنگوادی قرار ہو جائے گا ہماری مکتبہ فکر کے اعتبار سے وہ باتیں غلط ہوں گی لیکن اس ملک کے اندر رہنے والا شخص جو ہماری مکتبہ فکر سے تعلق نہ رکھتا ہو ہماری وچاردھارہ سے تعلق نہ رکھتا ہو تو کیا وہ شخص اپنی بات کو رکھنے میں آتنگوادی قرار ہو جائے گا یہ میں سوال کر رہا ہوں صحیح فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ مولانا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پردہ ڈال چکتے ہیں اس میں میں آنا چاہتا ہوں پہلے مولانا سفیان صاحب کو بتا دوں میں مولانا سفیان صاحب میرا نہ تو یہاں مسلکی جھگڑا مسلکی نپٹارہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں اللہ کا شکر ہے مدرسے وہ مسجدیں ہیں جہاں ہم مسلک کا جھگڑا نپٹا لیں گے ہم یہاں صرف اس لیے اس آدمی کا گروت کر رہے ہیں کہ اس آدمی نے وہ کام کیا ہے جو ہندوستان کا سچا وفادار کبھی نہیں کر سکتا ہم اس لیے اس کا گروت کر رہے ہیں آج ایک بات آپ مجھے بتائیے آپ نے بڑی اچھی تقریر کی آپ یزید کو کیا مانتے ہیں بہتنا بتا دیجئے مجھے آپ یزید کو کیا مانتے ہیں دیکھیں یزید پر یزید پر کون کیا یزید کو مانتا ہے کون کیا نہیں مانتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں وہ اسامہ بن لادین کا سمرتک ہے ہم اس لیے اس کے خلاف ہیں وہ ہمارے ملک کے گلاب نوجوانوں کو بھڑکا رہا ہے ہم اس لیے اس کے خلاف ہیں وہ دیش دروہی کام کر رہا ہے ہم اس لیے اس کے خلاف ہیں اب فیصلہ آپ یہاں کر لیجے کہ آپ دیش دروہی کے ساتھ ہیں یا دیش بکتی کے ساتھ ہیں یہ آج کیوں بھی آپ ثابت کریں اس کے خلاف کہتے ہیں آپ کے تینی کریں گے انسار عزی صاحب کون دیش بھگت ہے کون دیش دروہ ہے آپ تینی کریں گے کیا یہ آتھارٹیس سائے کرے گا آپ تینی میں تینی کرے گا آپ تینی کرنے والے نہیں ہیں آپ تینی کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کے کسی کو سارٹیفکٹ دے دے کون دیش دروہی ہے کون دیش بکت ہے تینی تو اس آتنکوادی نے کر دیا تھا جو پڑا لکھا سائنٹسٹ ہونے کے باوجود گلاسکو ائرپورٹ پہ ویس فوٹکوں سے بھری کار چھوڑ کے آیا تھا اور اس نے لکھا تھا سر تینی تو ممبئی کے ان حملہ وروں نے کر دیا تھا ہمارے ٹی وی چینل جس کو چاہیں گے آتنکوادی بنا دیں گے یہوں نے بمگراز کرنے کے بعد یہ بتایا کہ وہ زاکر نائک کے فالوے ہیں ہرتائے بانگلہ دیش کے ان لڑکوں نے کر دیا جن کے ماباب تا زندگی یہ جان نہیں پائے کہ ان کا لڑکا آتنکوادی قرار دے دے جس کو چاہے جس کو چاہے اور جب انہوں نے اتنے لوگوں کے گلے ریت دیے تب یہ پتہ لگا کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے فالوے تھے اور تائے اس دن ہو گیا تھا مولانا صاحب جس روز ہنڈراباد میں آئیس کا موڈیول پڑھا گیا تھا اور یہ معلوم پڑھا کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک کا فالوے تھا وقت ہے اب بھی جاگ جائیے آپ کے اپنے بچے آپ کی اپنی آنے والی پیڑھی اس راستے پہ چل کے برباد ہوگی خود کو بھی برباد کرے گی دیش کو بھی اس لئے ابھی جاگ جائیے پڑھا شکریہ پڑھا گیا